کہتے ہیں کہ جس دچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں جیتا وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے یا پھر اپنی جان دوسروں کے لیے دیتا ہے ہمیشہ کے لیے عمر ہو جاتا ہے ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ احتزاز حسن ہے صرف چند سال کی عمر میں ایسا جذبہ دکھایا ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک عمر رہیں گے چھے جنوری دوہزار چودہ کو آج سے نو سال پہلے تقریباً آٹھ سال پہلے انہوں نے ہنگو میں جو گورنمنٹ ہائی سکول تھا ابراہیم زائی اس کی نمی جماعت کی طالبین تھے احتزاز حسن اور سکول کے اندر ایک مشکوک شخص کو جاتے ہوئے دیکھا اور ان کو شک ہوا کی کہ یہ خود کو شملہ آور نہ ہو اس کو جانے سے روکا اور سکول کا جو مرکزی گیٹ تھا اس پر خود کو اس نے دھماکے سے اڑا لیا اس واقعے میں احتزاز نے اپنی جان قربان کر دی یہ جان تو قربان کی لیکن سکول میں کم سے کم اس کو چار سو طلبہ موجود تھے ان کی جان بچائی اور احتزاز کو اس بہادری پر انہیں تمغہ شجاعت سے بھی نوازا گیا بے مثال یہ ایک ایسی ہسٹری کے اندر ایک مثال قائم کی ہے کہ اس کی مجھے لگتا ہے کہ رہتی دنیا تا کسے یاد رکھا جائے گا اور کہا یہ جاتا ہے ملہہ کہ جب وہ عملہ آور جا رہا تھا احتزاز نے اس کو قابو کر لیا اس کو گرا لیا اور وہ ہلی نہیں سکا اور اس کے بعد اس نے خود کو بلاسٹ کر لیا ایم این نوئنگ کہ یہ مجھے مار دے گا احتزاز سیفٹ چار سو طلبہ کی جان کیا بات ہے احتزاز قوم کے اس بہادر بیٹے کو ہمارا سلام